بسم اللہ الرحمن الرحیم افتار مقدمہ درج صفائی نصف ایمان پنجاب سیف سٹی میں اس صفائی ستھرائی کا دن منایا گیا آپ پولیس کریکٹر سیٹفیکیٹ کے لیے پریشان ہیں تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں پولیس کریکٹر سیٹفیکیٹ کے حصول پر مکمل رہنمائی بولٹن کا حصہ پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفیر کا خیال لکھنا پنجاب پولیس کی ترجیحات میں شامل آئی جی پنجاب نے ہیلتھ ویلفیر کے لیے مزید فنڈز جاری کر دیئے ہائیڈلینز آپ جان چکے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سیف سٹی کیمرو کی آنکھ سے مدرم کا بچنا اب نممکن ہو گیا ہے لاہور میں خاتون کے اندے قتل میں ملوش ملجمان بہتر گھنٹوں میں گرفتار کر لیا گیا ملجمان اور مقتولہ روج فاطمہ کی پیشوں کے لیندین پر تلخ قلامی ہوئی جس پر ملجمان نے فارنگ کر کے قتل کر دیا اور موقع واردات سے فرار ہو گئے ملجمان کو مختلف معلومات سی سی ٹی وی سیف سٹی کیمرو اور جدید ٹکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا ایس پی انویسٹیگیشن مولل ٹاؤن کے مطابق ملجمان کو گرفتار کر کے واردات میں استعمال ہونے والی موٹسائیکل اور آلہ قتل بھی برامت کر لیا گیا ساہیوال مہندی کی تقریب میں ہوائی فارنگ کرنے والے ملجمان گرفتار نجائز اسلحہ برامت کر لیا گیا ڈی پیو ساہیوال فیصل چہزاد کی ہدایات پر ایسے چھو تھانا نورشاہ نے کاروے کرتے ہوئے چک نمبر انچاس جیم ڈی مہندی کی تقریب پر فارنگ کرنے والے ملجمان کو گرفتار کر کے نجائز اسلحہ برامت کر لیا پولیس نے ملجمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا صفائی نصف ایمان ہے پنجاب سیف سٹی میں کلینلی لیسٹ ڈے منایا گیا ایم ڈی سیف سٹی کے حکمات کے مطابق دفتر سے تمام فائلوں کو مینٹن کر کے پیپر لیس انوارمنٹ کا تصور بھی اجاگر کیا گیا ستاف نے نہ صرف اپنے ڈیسٹ کو شاف کیا بلکہ خوبصوری ڈیکوریشن اور پودوں سے بھی صدایا نیٹین کلین انوارمنٹ سے نہ صرف فضا خوشکوار ہوتی ہے بلکہ انسانی صحت پر بھی اچھی اثرات مرتب ہوتے ہیں شہریوں کے مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے پنجاب پولیس کے سپیشل انیشیٹیو خدم مرکز کے قیام سے شہریوں کو پولیس کریکٹر سیٹفیکیٹ اب بہ آسانی میسر آ جائے گا کریکٹر سیٹفیکیٹ کے حصول کے لیے کسی بھی نزدیکی خدم مرکز سے سیٹیزن فرنڈلی محول میں کریکٹر سیٹفیکیٹ حاصل کیا جا سکتا ہے تاہم یاد رہے کہ سروش کی فراہمی کا دورانیا تین دن ہے پولیس کریکٹر سیٹفیکیٹ حاصل کرنے والے شہری کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں میں اس وقت حفظ سینٹر گلبرگ لیبرٹی مارکٹ میں بیٹھا ہوں میں نے انٹرنیشنلی کافی وزٹ کیے ہیں اور یہی سے ہی سیٹفیکیٹ میں نے انٹشیلی تھی پولیس کریکٹر سیٹفیکیٹ لیتا رہا ہوں اور دنیا کے کئی ممالک کو یہ کمپیٹ کر رہے ہیں اس وقت جو امیج لوگوں کی نظر میں ہے پولیس کا یہاں پہ آگے بندہ دیکھے تو وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں بہت اچھے طریقے سے سرسل دی رہے ہیں ہر قسم کی سہولت میں یہاں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفر کا خیال لگنا پنجاب پولیس کی ترجیحات پر شامل ہے آئی جی پنجاب نے ہیلتھ ویلفر کے لیے مزید فنڈ زاری کر دیئے ہیں لاہور سمیت مختلف ازلا کے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے علاج کے لیے تیرہ لاکھ بیالیس ہزار سے زائد فنڈ زاری کر دیئے گئے لاہور پولیس کے کانسٹیبل محمد عویس کو علاج کے لیے تین لاکھ کانسٹیبل محمد آسم کو بیٹی کے کینسر کے علاج کے لیے پانس لاکھ شہید ہیڈ کانسٹیبل محمد اتر صدیقی کی اہلیہ کو علاج موالجے کے لیے نواسی ہزار شہید محمد انبر کی اہلیہ کو آنکھوں کے آپریشن کے لیے ایک لاکھ اور اے ایس آئی محمد سعید کو ٹانگ کے آپریشن کے لیے تین لاکھ روپے دیئے گئے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ پولیس ویلفر ذرائع سے حاصل آمدن کو پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے علاج موالجے کے لیے بہترین سہولیاتی چاہیں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے پیجز کو فالو کیجئے